سر اور پاکستان کی موجودگی میں اور ان کی روئی گروپ کے چیئرمنٹ سے ملاقات ہوئی چین کا یہ بڑا گروپ یہ جو ٹیکسٹائل پارکس یہاں پہ قائم کرے گا اس میں سو سے زائے چینی کمپنیوں کو دعوت دے گا کہ وہ آکے اپنے ٹیکسٹائل یونٹس یہاں پہ لگائیں اور پاکستان کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھایا جائے گا پہلے مرلے میں دو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی جائے گی اور دوسرے مرلے میں پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی جائے گی تو مجموعی طور پہ یہ سات ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے جو روئی گروپ کے طرف سے کی جائے گی اور یہ ٹیکسٹائل پارکس قائم کیے جائیں گے یہاں پہ ہول سیل سینٹرز کا بھی قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا روئی گروپ وہی گروپ ہے جس نے بہت ایفیشنٹلی اکیس ماہ کی ریکارڈ مدت میں ساہی وال کول پاور پروجیکت جو ہے وہ مکمل کیا سی پیک کے تحت تو آج جو یہ ایم ایو سائن ہوا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے مقامی طور پہ تین سے پانچ لاکھ افراد کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھاوا ملے گا اس میں ایک اضافہ دیکھنے میں آئے گا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ فورٹین پرسٹ ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں تو یہ جو ایکنومک پراؤگرس کا سفر ہے جس کو میاں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کے تحت یہ ایک اچھی خبر ہے کہ چائنہ کا ایک بڑا گروپ روئی گروپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل پارکس قائم کرنے جا رہا ہے اور ان ٹیکسٹائل پارکس کے تحت ارمو ڈالر کی دو ارب ڈالر پہلے مرلے میں پانچ ارم ڈالر دوسرے مرلے میں وہ انویسمنٹ کی جائے گی اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ٹیکسٹائل کا ہب منایا جائے گا اور پوری دنیا میں پاکستان کی ٹیکسٹائل پراؤڈکس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا اور اس میں مزید تاون بڑھانے کے والے سے بھی بات ہوئی ہے تو ان معاملات کو اپنے منطقی جام تک پہنچایا جا رہا ہے یہ ایک قوم کے لئے خوشخبری تھی میں اب جو اگلا موضوع ہے جہاں پریکٹس اینڈ پوسیجرز ایکٹ کا جو آرڈنس جاری کیا گیا ہے اس طرف آپ کی توجہ مبضول کروانا چاہوں گا پریکٹس اینڈ پوسیجرز ایکٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ ترمیم کی جائے اور کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی اور صدر پاکستان وہ آرڈنس جو ہے وہ پراملگیٹ کر چکے ہیں دستقات کر چکے ہیں اس آرڈنس کے تحت ایک سو چراسی تین کے تحت جو کیسز آئیں گے یہ تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ وہ پبلک امپورٹنس کا کیس کیوں ہے ایک بقاعدہ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ اگر وان ایٹی فور سری کے تحت کوئی کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ وہ عوامی اہمیت کا حامل کیس ہے اور وہ کیوں ہیومن رائٹس یا پبلک امپورٹنس اس میں انوارڈ ہے دوسرا رائٹ جو اس آرڈنس کے تحت دیا گیا ہے وہ رائٹ یہ ہے کہ ایک سو چراسی تین کا جو بھی آرڈر سپریم پورٹ پاس کرے گی کسی بھی کیس میں اس کی خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے تیسی بات یہ جو کہ بہت ضروری تھی کہ ہر کیس کی جو پروسیڈنگ ہوگی جیج سیوان جو بھی بات کریں گے کیس کے دوران اس کا ٹرانسکرپٹ تحریر کیا جائے گا ایک بقاعدہ جو جو بات کی جائے گی اس کو تحریری طور پر پروڈیوس کیا جائے گا اور اس کی تحریر جو ہے وہ پبلک کو دستیاب ہوگی عوام کو دستیاب ہوگی کہ کسی بھی کیس کے دوران کوئی بھی بات کی گئی ہے کسی بھی جج صاحب کی طرف سے اس سے جو عدالتی پروسیس ہے کیسز کی سمات کا پروسیس ہے اس میں مزید شفافیت آئے گی اور ایک ٹرانسپیرنسی کا الیمنٹ آئے گا اور لوگ بقاعدہ دیکھ سکیں گے کہ کیس کے دوران کیا ریمارکس پاس کیے گئے تو بقاعدہ ایک ٹرانسپیرنسی بنایا جائے گا تحریری طور پر جو بھی جو بھی الفاظ ادا ہوں گے ان کی تحریر بنائی جائے گی اور عوام کو وہ تحریر دستیاب کی جائے گی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عدالتی پروسیس کو مزید ٹرانسپیرنسی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے اور سب سے بہتی خوشخبری عوام کے لیے جو آئینی ترمیم کے پیکج میں بھی عوام کو سہولت دینے کے والے سے بات کی گئی تھی کہ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر ہوگا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو بعد میں کیس آئے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ کتار توڑ کے ایک بعد میں آنے والا کیس پہلے سماعت کیلئے مقرر کر دیا جائے جو کیس وقت میں پہلے آیا ہے وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر ہوگا جو کیس بعد میں آیا ہے وہ بعد میں سماعت کیلئے مقرر ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی بھی کیس کو کتار توڑ کے جو ہے وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوش عبری ہے اور یہ بہت ضروری ہے تیسرا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے صدراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پریکٹس انڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت جس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے سینئر پیونی ججز کے ممبر ہوں گے اور جو تیسرے رکن ہیں اس کمیٹی کے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی ایک کو وقتن فوقتن شامل کر دیا کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر تیسرے ممبر کی عدم دستیابی ہوتی تھی پرنسپل سیٹ پر موجود نہیں ہوتے تھے تو کیسز تاخیر کا شکار ہوتے تھے اور جس طرح سکسٹی تھری اے کا جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ ریویو آج تک پینڈنگ ہے سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا جا سکا کمیٹی کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا تو وہ اہم ایک قومی نویت کا معاملہ ہے اس پہ ایک پنجاب گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی تو سکسٹی تھری اے کے ریویو کے حوالے سے کوئی رہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا وہ آئین کی بالہ دستی کے لئے ضروری ہے پارلمان کی بالہ دستی کے لئے ضروری ہے وہ ملک میں انصاف کے نظام کو انشور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضرور جو ہے اس پہ کوئی اپینین آ جاتا کوئی فیصلہ آ جاتا وہ ریویو آج تک مقرر نہیں ہوا سماعت کے لئے تو یہ کمیٹی کی کمپوزیشن میں یہ چینج کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس سینئر موس جو سیکنڈ نمبر پہ جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ اور تیسرے جج صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس ان کو اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ مدو کیا کریں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی اور یہ تمام جو ریفارمز اور امیڈمنٹس کی گئی ہیں یہ عوام کے مفاد کو مددہ رکھتے ہوئے کی گئی ہیں گریٹر انٹرس اف در پبلک میں کی گئی ہیں اور عدالتی پروسیس کو مزید شفاف بنانے کے لئے کی گئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم سنگے میل ہے کہ صدر پاکستان نے یہ آرڈنس جو ہے اس کو پروملگیٹ کر دیا ہے کابینا نے اس کی منظوری دی تھی اور اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور جوریشل پروسیس میں جو کیسز کی پینڈنسی ہے اس میں بہتری آئے گی اور ہماری جوریشری کا بھی جو رینک ہے دنیا میں وہ بہتر ہوگا جو کہ ابھی بہت ایک لو لیول کی اوپر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاکستانی قوم کے لئے اور جوریشل پروسیس کے لئے بہت ضروری تھی جن کو پروملگیٹ کیا گیا ہے بہت شکریہ روحی گریپ پاکستان میں ٹیکسٹائل پارک قائم کرے گا وزیراعظم کی آج روحی ٹروپ کے چیئرمنٹ سے ملاقات نہیں ہے عبام کو عباد میں لیا جائے اور قومی اہمیت کے حامل دونوں معاملات کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی عبام نہ رہے ایک تو سب سے پہلے آج قوم کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کی آج چائنہ کے ایک بہت بڑے گروپ روحی گروپ کے چیئرمنٹ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ایک مفامتی یادارت ہوتی ہے وہ عمل میں آئی اور جو ایمو یو سائن کیا گیا ہے گورنڈر پاکستان اور روحی گروپ کے درمیان اس کے تحت روحی گروپ جو پہلے ہی ایک سائی والکول پاور پروجیکٹ سی پیک کے تحت بہت اچھے طریقے سے اس کو مکمل کر چکا اکیس ماہ کے ریکارڈ ٹائم کے اندر وہ منصوبہ مکمل کیا گیا پائے تکمیل تک پہنچایا گیا تو اب یہ روحی گروپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل پارکس جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے اور یہ ٹیکسٹائل پارکس جو روحی گروپ قائم کرے گا یہ سندھ میں اور پنجاب کے در قائم کیے جائیں گے اور جو آج ایم ایو سائن ہوا ہے پرائیم ایسر اور پاکستان کی موجودگی میں اور ان کی روحی گروپ کے چیئرمنٹ سے ملاقات ہوئی چین کا یہ بڑا گروپ یہ جو ٹیکسٹائل پارکس یہاں پہ قائم کرے گا اس میں سو سے زائے چینی کمپنیوں کو دعوت دے گا کہ وہ آکے اپنے ٹیکسٹائل یونٹس یہاں پہ لگائیں اور پاکستان کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھایا جائے گا پہلے مرلے میں دو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی جائے گی اور دوسرے مرلے میں پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی جائے گی تو مجموعی طور پہ یہ سات ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے جو روحی گروپ کے طرف سے کی جائے گی اور یہ ٹیکسٹائل پارکس قائم کیے جائیں گے یہاں پہ ہول سیل سینٹرز کا بھی قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا روحی گروپ وہی گروپ ہے جس نے بہت ایفیشنٹلی اکیس ماہ کی ریکارڈ مدت میں ساہی وال کول پاور پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا سی پیک کے تحت تو آج جو یہ ایم ایو سائن ہوا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے مقامی طور پہ تین سے پانچ لاکھ افراد کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھاوا ملے گا اس میں ایک اضافہ دیکھنے میں آئے گا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ فورٹین پرسٹ ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں تو یہ جو اکرامک پراؤگرس کا سفر ہے جس کو میاں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کے تحت یہ ایک اچھی خبر ہے کہ چائنہ کا ایک بڑا گروپ روئی گروپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل پارکس قائم کرنے جا رہا ہے اور ان ٹیکسٹائل پارکس کے تحت ارمو ڈالر کی دو ارب ڈالر پہلے مرلے میں پانچ ارب ڈالر دوسرے مرلے میں وہ انویسمنٹ کی جائے گی اور پاکستان کو انشاءاللہ ٹیکسٹائل کا ہب منایا جائے گا اور پوری دنیا میں پاکستان کی ٹیکسٹائل پراؤڈکس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا اور اس میں مزید تعاون بڑھانے کے والے سے بھی بات ہوئی ہے تو ان معاملات کو اپنے منطقی جام تک پہنچایا جا رہا ہے یہ ایک قوم کے لئے خوشخبری تھی میں اب جو اگلا موضوع ہے جہاں پریکٹس اینڈ پوسیجرز ایکٹ کا جو آرڈنس جاری کیا گیا ہے اس طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا پریکٹس اینڈ پوسیجرز ایکٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ ترمیم کی جائے اور کابینا نے بھی اس کی منظوری دی اور صدر پاکستان وہ آرڈنس جو ہے وہ پراملگیٹ کر چکے ہیں دستقات کر چکے ہیں اس آرڈنس کے تحت ایک سو چوراسی تین کے تحت جو کیسز آئیں گے یہ تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ وہ پبلک امپورٹنس کا کیس کیوں ہے ایک بقاعدہ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ اگر وان ایٹی فور تھری کے تحت کوئی کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ وہ عوامی اہمیت کا حامل کیس ہے اور وہ کیوں ہیومن رائٹس یا پبلک امپورٹنس اس میں انوارڈ ہے دوسرا رائٹ جو اس آرڈنس کے تحت دیا گیا ہے وہ رائٹ یہ ہے کہ ایک سو چوراسی تین کا جو بھی آرڈر سپریم پورٹ پاس کرے گی کسی بھی کیس میں اس کی خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے تیسی بات یہ جو کہ بہت ضروری تھی کہ ہر کیس کی جو پروسیڈنگ ہوگی جیج ساہبان جو بھی بات کریں گے کیس کے دوران اس کا ٹرانسکرپٹ تحریر کیا جائے گا ایک بقاعدہ جو جو بات کی جائے گی اس کو تحریری طور پر پروڈیوس کیا جائے گا اور اس کی تحریر جو ہے وہ پبلک کو دستیاب ہوگی عوام کو دستیاب ہوگی کہ کسی بھی کیس کے دوران کوئی بھی بات کی گئی ہے کسی بھی جج صاحب کی طرف سے اس سے جو عدالتی پروسیس ہے کیسز کی سماعت کا پروسیس ہے اس میں مزید شفافیت آئے گی اور ایک ٹرانسپیرنسی کا الیمنٹ آئے گا اور لوگ بقاعدہ دیکھ سکیں گے کہ کیس کے دوران کیا ریمارکس باس کیے گئے تو بقاعدہ ایک ٹرانسپیرنسی بنایا جائے گا تحریری طور پر جو بھی جو بھی الفاظ ادا ہوں گے ان کی تحریر بنائی جائے گی اور عوام کو وہ تحریر دستیاب کی جائے گی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عدالتی پروسیس کو مزید ٹرانسپیرنسی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے اور سب سے بڑی خوشخبری عوام کے لیے جو آئینی ترمیم کے پیکج میں بھی عوام کو سہولت دینے کے والے سے بات کی گئی تھی کہ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر ہوگا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو بعد میں کیس آئے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ کتار توڑ کے ایک بعد میں آنے والا کیس پہلے سماعت کیلئے مقرر کر دیا جائے جو کیس وقت میں پہلے آیا ہے وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر ہوگا جو کیس بعد میں آیا ہے وہ بعد میں سماعت کیلئے مقرر ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی بھی کیس کو کتار توڑ کے جو ہے وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوش عبری ہے اور یہ بہت ضروری ہے تیسرا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے صدراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پریکٹس انڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت جس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے سینئر پیونی ججز کے ممبر ہوں گے اور جو تیسرے رکن ہیں اس کمیٹی کے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی ایک کو وقتن فوقتن شامل کر دیا کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر تیسرے ممبر کی عدم دستیابی ہوتی تھی پرنسپل سیٹ پر موجود نہیں ہوتے تھے تو کیسز تاخیر کا شکار ہوتے تھے اور جس طرح سکسٹی تھری اے کا جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ ریویو آج تک پینڈنگ ہے سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا جا سکا کمیٹی کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا تو وہ اہم ایک قومی نویت کا معاملہ ہے اس پہ ایک پنجاب گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی تو سکسٹی تھری اے کے ریویو کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا وہ آئین کی بالہ دستی کے لئے ضروری ہے پارلمان کی بالہ دستی کے لئے ضروری ہے وہ ملک میں انصاف کے نظام کو انشور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضرور جو ہے اس پہ کوئی اپینین آ جاتا کوئی فیصلہ آ جاتا وہ ریویو آج تک مقرر نہیں ہوا سماعت کے لئے تو یہ کمیٹی کی کمپوزیشن میں یہ چینج کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس سینئر موس جو سیکنڈ نمبر پہ جاج ہیں سپریم کورٹ کے وہ اور تیسرے جاج صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس ان کو اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ مدو کیا کریں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی اور یہ تمام جو ریفارمز اور امیڈمنٹس کی گئی ہیں یہ عوام کے مفاد کو مدد زہر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں گریٹر انٹرس اف در پبلک میں کی گئی ہیں اور عدالتی پروسیس کو مزید شفاف بنانے کے لئے کی گئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم سنگے میل ہے کہ صدر پاکستان نے یہ اوڈرنس جو ہے اس کو پروملگیٹ کر دیا ہے کابینا نے اس کی منظوری دی تھی اور اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور جیوریشل پروسیس میں جو کیسز کی پینڈنسی ہے اس میں بہتری آئے گی اور ہماری جیوریشری کا بھی جو رینک ہے دنیا میں وہ بہتر ہوگا جو کہ ابھی بہت ایک لو لیول کی اوپر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاکستانی قوم کے لئے اور جیوریشل پروسیس کے لئے بہت ضرور